ہلو فرینڈ سواغت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل میسان سٹار ڈس میں بولی وڈ فلم انڈیسری سے جوڑی ایک اور ویڈیو لے کے ایک بار پھر آپ ویورز کی خدمت میں حاضر رہا ہوں اور ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایز ان ایکٹر علی زفر کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انیلائز کرنے جا رہے ہیں علی زفر 18 ماہی 1980 کو لاہور پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئے اور وہ ایزا سنگر موڈل اور ایکٹر کے طور پر پیچانے جاتے ہیں علی زفر نے اپنی فلمی کریئر کا آغاز 2010 میں ریلیز ہونے والی مووی تیرے بن لادن سے کیا اور یہ کومیڈی ڈراما مووی تھی جو کہ باکس آفیس پر سکسیسفل رہی اس کے بعد علی زفر کو بولی وڈ فلم انڈیسری میں چند موویز ملنا شروع ہوئی جن میں خاص طور پر شامل ہیں میرے برادر کی دلہن، چشم بددور اور ڈیر زندگی وغیرہ شامل ہیں تو فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایزا ایکٹر علی زفر کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انیلائز کرنے جا رہے ہیں اور ان کے ریلیز ہونے والی تمام موویز کی ڈیٹیل، بجر اور باکس آفیس کلیکشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امیت کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش بھی آپ میورس کو پسند آئے گی اگر ہماری آج کے ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائک سے ہی ہماری اصل ارننگ ہے تو چلیں فرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کے یہ ویڈیو علی زفر کی ایز این ایکٹر ڈیبیو مووی کا نام ہے تیرے بن لادن اس فلم کو ڈارک کیا تھا ابیشک شرما نے اور فلم کی لیڈ کاسپ میں شامل تھے علی زفر اور سگندہ اور یہ فلم سولہ جلائی دو ہزار دس کو ریلیز ہوئی تھی تیرے بن لادن ایک کومیڈی ڈراما مووی تھی جسے آئی ایم ڈی بی ٹین میں سے سیون پوائنٹ ٹو سٹار دیے گئے تھے فلم کا ویڈر تھا فائف کروڑ ایٹی لیکس اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے سیون کروڑ پوینٹی ٹو لیکس اور فلم کے ورڈ وائٹ کلیکشن ہوئے الیون کروڑ فورٹی تھری لیکس اور کلیکشن کے حساب سے تیرے بن لادن ایک ایوریس فلم قرار دی گئی تھی میں دوہزار گیارہ کرلیز ہونے والی شردہ کپوٹ سٹار مووی لف کا دی اینڈ اس فلم میں علی زفر نے سپیشل اپیرنس دیے تھے نو ستمبر دوہزار گیارہ کرلیز ہونے والی مووی میرے برادر کی دلہن اس فلم کو ڈارک کے تھا علی عباس زفر نے اور فلم کی لیڈ کاسپ میں شامل تھے کیترینہ کے عمران خان علی زفر تارا ڈی سوزا وغیرہ شامل تھے اور یہ ایک فیملی رومانٹک کومیڈی مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے فائی پوائنٹ ایٹ سٹار دیے گئے تھے فلم کا وجہ تھا تھا تھرٹی ٹو کروڑ اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن میں ففٹی ایٹ کروڑ سیونٹی لیکس اور فلم کے آورڈ وائٹ کلیکشن تھے نائنٹی سکس کروڑ سیونٹی تھری لیکس اور کلیکشن کے حساب سے میرے برادر کی دلہن ایک ہٹ فلم کرا دی گئی دو مارچ دو آزار بارہ کو ریلیز ہونے والی مووی لنڈن پیریس نیو یارک اس فلم کو ڈارک کیا تھا انو مینن نے اور فلم کی لیڈ کاسپ میں شامل تھے علی زفر، اڈیتیا راو ہیدری اور یہ ایک رومانٹک مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے فائی پوائنٹ سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجل تھا 10 کروڑ 50 لیکس اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 6 کروڑ 38 لیکس اور فلم کے ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 11 کروڑ 15 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے لنڈن پیریس نیو یارک ایک فلاو فلم کرا دی گئی تھی پانچ اپریل دو آزار تیرہ کو ریلیز ہونے والی مووی چشمے بددور اس فلم کو ڈارک کیا تھا ڈیویڈ دھون نے اور فلم کی لیڈ کاسپ میں شامل تھے علی زفار، صدھات، تاپسی پننو اور یہ ایک کومیڈی ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈیوی ٹین میں سے 5.4 سٹار دیے گئے تھے فلم کا بجل تھا 20 کروڑ اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 41 کروڑ 68 لیکس اور فلم کے ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 62 کروڑ 40 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے چشمے بددور ایک ہٹ فلم کرا دی گئی سات مارے 2014 کو ریلیز ہونے والی مووی ٹوٹل سیاپا اس فلم کو ڈاریک گیا تھا ایشور نواز نے اور فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے علی زفار، یامی گوتم، انو بمکیر، کرن کھیر اور سارا خان اور یہ ایک کومیڈی رومانٹک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 5 سٹار ملے تھے فلم کا بجل تھا 17 کروڑ اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 5 کروڑ 80 لیکس اور فلم کے ورلڈ وائٹ کلیکشن تھے 13 کروڑ 14 لیکس اور گلیکشن کے حساب سے ٹوٹل سیاپا ایک ڈیزاسٹر فلم قرار دی گئی تھی 14 نومبر 2014 کو ریلیز ہونے والی مووی کل ڈل اس فلم کو ڈاریک گیا تھا شاہد علی نے اور فلم کی لیڈ گاس میں شامل تھے علی زفر، رنویر سنگھ، گووینڈا اور پرینی دی چوبڑا اور یہ ایک ایکشن رومانٹک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 4.4 سٹار دیے گئے تھے فلم کا وجہ تھا 40 کروڑ اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 33 کروڑ 14 لیکس اور فلم کے ورڈ وائر کلیکشن تھے 58 کروڑ 60 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے کل ڈل ایک فلا فلم قرار دی گئی فروری 2016 کو ریلیز ہونے والی مووی تیرے بن لادن ڈیڈ اور الائل اس فلم میں علی زفر نے سپیشل اپیرنس دیے تھے اور بولی ووڈ فلم انڈسٹری کے لیے ان کی آخری مووی ثابت ہوئی کیونکہ اس کے بعد انڈیا پاکستان میں بڑھنے والی ٹینشن کی وجہ سے پاکستانی ایکٹرز کو منع کر دیا گیا کہ وہ بولی ووڈ فلم انڈسٹری میں کام نہیں کر سکتے تو ایک بہترین ایکٹر علی زفر کو وہاں سے آنا پڑا اور اس کے بعد ان نے چند پاکستانی موویز میں کام کیا ہے جن کی ڈیٹیل ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں نومبر 2016 کو ریلیز ہونے والی مووی لاہور سے آگے اس لیوں کو ڈارک کیا تھا وجہ درعوف نے اور سبا کامر اور یاسر حسین سٹارر اس فلم میں علی زفر نے کیمیو اپیرنس دیئے تھے بیس جرہ 2018 کو ریلیز ہونے والی مووی تیفہ ان ٹربل اس لیوں کو ڈارک کیا تھا احسن رحیم نے اور فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے علی زفر مایا علی فیصل گریشی جاویج شیخ اور محمود اسلم اور یہ ایک ایکشن کومیڈی ٹرائم ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے سیون پوائنٹ ٹری سٹار دیے گئے تھے اور تیفہ ان ٹربل کا اسٹیمیٹڈ بجٹ تھا تقریباً ٹین کروڑ روپیز کا اور اس لیے پاکستان میں ہرڈی ٹو کروڑ تھرڈی تھری لیکس کے کلیکشن کی اور فلم کے والوائٹ کلیکشن میں ففٹی کروڑ اور یہ کسی بھی پاکستانی مووی کے لیے ایک اچھے خاصے کلیکشن تھے تو اس لیے اس فلم کو ایک بلوگ بسٹر فلم کا سٹیٹس دیے گیا اور یہ پاکستانی فلم انڈسٹری میں علی زفر کی اب تک کی آخری ریلیز ہونے والی مووی ثابت ہوئی ہے تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ایز این ایکٹر علی زفر کا کمپلیٹ باکس آف اس کریئر انیلائز کیا آج کی اس ویڈیو میں موجود علی زفر کی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نام انشن کرنا نہ بھولیے گا اور آنے والی ویڈیوز میں آپ کی انکن سپر ہٹ ایکٹر ڈائریکٹر یا پروڈیوز کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھیں میں ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اگر ہماری آج کی کوشش آپ ویورز کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا اس چینل کو ابھی تک آپ ویورز نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فورن سے پیچھتر اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب ویورز کا بہت بہت شکریہ